اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو جی ناظرین یہ جو ہے میں ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کو دکھایا جا سکے کہ ایک جاہل چشتی کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ کیا کام کر رہی ہے اور ان کے دماغوں پہ ان کے والدین کی وجہ سے ان کے بچوں پہ کیا اثر جا رہا ہے تو جی ویڈیو ہے چھوٹی سی کلپ ہے ایک منٹ کا اس کو آپ لازمی دیکھیں اور اپنی رائے بھی لازمی دیں اس ایک جاہل چشتی کی وجہ سے جو ہے سارے کا سارا جو ہے ہمارے ملک کا تربیت جو بچوں کی ہے وہ خراب ہو رہی ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دس دس بارہ بارہ چودہ چودہ سال کے لڑکے ہیں اور کس طرح سے جو ہے اپنے اس جاہل چشتی کی باتوں کے پیچھے لگ کے اسی کے دندے کلام کو جو ہے دھور آ رہے ہیں تو خدارہ خدارہ اپنے بچوں کو جو ہے علم اور دین کی طرف لے کر جائیں ان کو سکولوں میں لازمی بھیجیں یہ جو جاہل چشتی ہے یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اپنے بچوں کو تعلیم لازمی دیں تاکہ اس جیسے اور چشتی جو ہے وہ پیدا نہ ہو اس کے والدین نے اس کو سکول نہیں بھیجا اس وجہ سے یہ جو ہے پاکستان کا جو فیچر آنے والے بچے ہیں فیچر کے ان کو تباہ کر رہا ہے تو خدارہ اپنے بچوں کو تعلیم لازمی دلوائیں تو پہلے سب سے پہلے آپ یہ کلپ دیکھیں اور اس کے بعد بھی اپنا اظہار رائے دیں اور بتائیں کمنٹس میں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی جو جی ناظرین نے ملاحظہ فرمائے یہ جی ان کے والدین کی تربیت کی ہوتی اس حوالے سے مفتی کے پیچھے نہ لگنے سے تو یہ دن نہ دہنے پڑھتے ہیں دس دس بڑا بڑا سال ان کی عمر ہے اس سے زیادہ نہیں ہے تو جی ناظرین جس طرح سے آپ نے ایک کلپ دیکھا ہے اس کلپ میں یہ جو بچے اس طرح کا کلام جو یہ چشتی حسن اقبال کا تھا وہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کا کیا شعال ہے کہ یہ جو کلام ہے یہ ان کے والدین نے ان کو سکھایا کہ والدین نے نہیں یہ جاہل چشتی نے سکھایا اور اس کی وجہ یہ ان کے والدین ہی ہیں جو کہ ان جو پر توجہ نہیں دے رہے اس کے علاوہ یہ جاہل چشتی کے پیچھے لگ کے یہ جو نئی جنریشن آنے والی ہے وہ تباہ ہو رہی ہے تو خوددارہ جو ہے اپنے بچوں پر نظر رکھیں وہ کیا کام کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے اور اس جو جاہل چشتی ہے اس کی پیروی نہ کریں اس کا تو ابھی ساپڈوئر اپ ڈیٹ ہو رہا ہے انشاءاللہ یہ بھی اس کی بھی اکل جو ہے ٹکانے آجے گی یہ جو گدھا انسان جو ہماری پاکستانی امام پر مسلط ہو چکا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کے ویڈیو پسندہ یہ ہوگی ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کریں تو آنے والی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیں خدا حافظ